رزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی رزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی جگر کا خون بھی کچھ چاہے اثر کے لیے انداز بیان کی اس محفل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے میں ہوں سروت زہرا دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے پچتاؤ گے سنو یہ بستی اجار کے جیہا ناظرین یہ میر تقی میر ہی ہے جن کے دل کا اجرنا دلی کا اجرنا ہے اردو غزل میں میر کو جو مقام ملا وہ اب تک کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا گویا اردو کے سب سے بڑے شاعر میر ہی قرار دیے جاتے ہیں میر اکبر آباد آگرہ میں سن سترہ سو پچیس میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک صوفی فقیر تھے بچپن سے ہی میر دن رات صوفیوں اور عالموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کی باتیں سنتے اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے ابھی وہ صرف دس برس کے ہی تھے کہ والد راہی ادم ہوئے والد کے بعد سوتیلے بھائیوں نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ اسی حالت میں انہیں آگرہ چھوڑنا پڑا دل لیا کر وہ اپنے سوتیلے مامو خان آرزو کے یہاں ٹھہرے خان آرزو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور کئی شوہرہ کے استاد تھے کامت خمیدہ رنگ شکستہ بدن نظار تیرا تو میر غم میں عجب حال ہو گیا جی ہاں میر کو بچپن ہی سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کا دل بچپن ہی سے جلن محسوس کرنے لگا اور اس جلنے سے جو دھواں اٹھا اسے کسی نے نہیں دیکھا تب ہی تو وہ کہتے ہیں دیکھ تو دل کی جاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے اٹھتی ہو گئیں سب تدبیریں اٹھتی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا اٹھتی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے دیکھا اس بیماری دل نے اٹھتی ہو گئیں سب تدبیریں اٹھتی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا موسیقی اٹھتی ہو گئیں سب تدبیریں موسیقی 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 اٹھتی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا موسیقی 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 اب میر کے دینوں مذہب کا اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا اُلٹی ہو دن سب تدبے کیا بودو باز پوچھو ہو پورپ کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے ہس ہس پکار کے دلی جو ایک شہر تھا آلم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے آگرے سے دہلی ان کی دوسری مرتبہ آمد جب فی تو ان کی عمر تقریباً پندرہ یا سولہ سال تھی پندرہ یا سولہ سال کی عمر کا بچہ دہلی کو تباہ ہوتے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے معاشرت کو اجڑتے دیکھ رہا ہے اور اس کی تصویریں اس کی شائری میں اتنی تفصیل سے جمع کر دی گئی ہیں بلکہ ہو گئی ہیں کہ واقعی حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص پر اس کے زمانے کا کیسا اثر پڑا ایک دو نہیں شاید اس کی ایک ہزار سات سو غدلوں میں سے ہر غدل میں دو ایک شیر ایسا ضرور نکل آئے گا جس میں دہلی کی تہذیبی زندگی کے تباہ ہونے کا ذکر ہے زیادہ تر تو یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ میر ایک منتشر ایک ٹوٹی بکھرتے معاشرے کا نمائندہ ہے اور اس کی ترجمانی کرتا ہے لیکن ہم اسے نظرانداز کرتے ہیں کہ وہ اور اس کے علاوہ اس آدمی کو دریافت کرتا ہے جو اس معاشرے میں بالکل اکیلا ہو گیا جس کے رشتے نہیں جو آداب بھولتا جاتا ہے انسانیت کے یہ شائری ہمارے زمانے کے لئے اہم ہے ہمارے زمانے کے لئے اس لئے اہم ہے کہ ہم انتشار کے ایک بلکل نئی ڈیفریشن کے سامنے ہیں اب بھی ہم منتشر ہیں لیکن منتشر ہونے کے اسباب ہمارے اتنے قوی ہیں جنہیں ہم اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتے دلی پہنچ کر میر نے بہت سے امیروں کے ہاں ملازمت کی کہیں لڑکوں کو پڑھایا کہیں مساحبت کی مگر کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جس میں ان کو چین ملا ہو جیسی دکھ بھری حالت دلی کی تھی ویسی ہی زندگی میر کی ہے اگر کوئی اس زوال آمادہ سماج کو شائری کے روپ میں دیکھنا چاہے تو وہ اسے اس وقت کی تاریخ میں نہیں بلکہ میر کے کلام میں صاف طور سے دکھائی پڑے گا انہوں نے خود کہا ہے برہمی حال کی ہے ساری میرے دیماں میں سیر کر تو بھی یہ مجموعے پریشانی کا دلی کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی بہت سے شوارہ دوسرے شہروں کی طرف چل پڑے تھے سودا سوز اور کئی دوسرے شاعر لکھنوں جا چکے تھے میر نے بھی جب دشواریاں بڑھتی دیکھیں تو لکھنوں کی راہ بکڑی اور سن سترہ سو اکیاسی میں وہاں پہنچ گئے نواب آصف الدولہ نے ان کا خیر مقدم کیا اور تین سو روپے مہوار وظیفہ مقرر کر دیا میر اپنے افتاد مجات سے بہت نازک دل تھے خودداری بہت تھی اور اپنی عزت و توقیر کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی آفت برداشت کرنے کو مستعید رہتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ نواب سے ان کا نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے دربار جانا چھوڑ دیا پھر بھی آصف الدولہ نے ان کا وظیفہ جاری رکھا سن اٹھارہ سو دس میں لکھنوں ہی میں ان کا انتقال ہوا میر نے اپنی زندگی تکلیف اور بدحالی میں گزاری تھی اس لیے انہیں اجڑی ہوئی دلی کی علامت کہنا غلط نہ ہوگا صوفی منش باپ نے انہیں سکھایا تھا کہ دنیا میں محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ باتیں ان کے اندر رس پس کہیں تھی اور اس نے ان کی شائری میں زندگی کی آگ پیدا کر دی تھی انہیں نگاہ محبت کا زخم بھی لگا اور آپ بیتی انسان کی ترجمانی کرنے لگی ان کی یہ غزل سنیں جس میں آپ کو بھی اپنے دل کی ترجمانی محسوس ہوگی موسیقی 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 جانے نا جانے گلگی نا جانے باغ تو سارا جانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا پتہ بھوٹا 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 چارہ گری بیماری دل کے رسم شہریں خسن نہیں چارہ گری بیماری دل کے رسم شہریں خسن نہیں چارہ گری بھوٹا ا seize چارہ گری بھوٹا ہمے چارہ گری بھوٹا رگ بھوٹا بیماری دل کے رسمیں شہریں خوصل نہیں ورنہ دل پر نادا بھی اس درد کا چارا جانے ہے ورنہ دل پر نادا بھی اس درد کا چارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے پتہ پیتہ پتہ پیتہ پتہ پیتہ پتہ پیتہ پتہ پیتہ پتہ 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 امیر ہمارے تنہا شاعر ہیں ہماری تہذیب کے شعری تہذیب کے جن کو خدا سخن کہا گیا ہے یعنی شاعری کی دنیا کا مالک شاعری کی دنیا کا خدا خدا سخن کا خطاب یا خدا سخن کا لقب میر صاحب کے علاوہ اور کسی کے لئے استعمال نہیں کیا گیا میر نے غزل کے علاوہ اور تمام جتنی بھی معروف شعری اصناف ہیں ان تمام اصناف میں میر نے خاترخواہ تبازمائی کی یعنی ایسا نہیں ہے کہ میر نے غزلیں کہیں اور دوسری اصناف سے ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا میر نے تیس پینٹیس چالیس کے آس پاس مسنویاں لکھیں میر نے مرسیے لکھیں میر نے شہر آشوب لکھیں میر نے قصائد لکھیں میر نے منقبتیں لکھیں تو ربائیاں میر نے کہیں لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ میر کی جو بھی عظمت ہے میر کی جو بڑائی ہے میر کے جو کمالات ہیں اور میر کو جو خدا سخن کہے جانے والی بات ہے اس کی بنیاد ہے ان کی غزلگوئی زوک نے اپنے مخصوص انداز میں ایک شہر میں کہا کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب زوک یاروں نے بہت زور غزل میں مارا ناظرین چھے دیوانوں کے علاوہ میر کی اور بھی کئی کتابیں ملتی ہیں جو فارسی میں ہیں ذکر میر، نکات الشورہ، فیض میر جس میں انہوں نے اپنے بیٹی کی تعلیم کے لیے کچھ صوفی فوقرہ کی کہانی بیان کی ہے میر کی غزل کا ایک اور رنگ دیکھنے کے لیے آئیے ناظرین یہ غزل سنتے ہیں ہستی اپنی موسیقی 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 سراب کیسی ہے ارستی اپنے خوباب کیسی ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے پنکڑی ایک گلاب کیسی ہے پنکڑی ایک گلاب کیسی ہے ہرتی اپنے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں ہالا تب اس تراب کیسی ہے ہالا تب اس تراب کیسی ہے ہرتی اپنے موسیقی 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 موسیقا ساری مستی شراب کیسی ہے ساری مستی شراب کیسی ہے ہزی اپنے باب کیسی ہے ساری مستی شراب کیسی ہے ہزی اپنے باب کیسی ہے موسیقا ہزی اپنے باب کیسی ہے ہزی اپنے باب کیسی ہے میر نے ایک ایسے عالم کی اپنے دل میں تخلیق کی تھی جس میں زندگی کی ساری رانائیاں ان کے لیے مادوم ہو چکی تھی ان کے چمن میں اگر پھول کھلتے تھے تو اس لیے کہ مرجھائیں میر کی شاعری میں اس زندگی کی دلدوز اور دلچسپ تصویریں ملتی ہیں کہیں کہیں تو اس وقت مذہب کے واقعات کی طرف صاف اشارے بھی دکھائی پڑتے ہیں مگر زیادہ تر اس ماحول کی اکاسی کی گئی ہے جو ساماجی انہتات کے نتیجے میں پیدا ہو رہا تھا وہ پناہ لینا چاہتا ہے تصوف میں مذہب کی اس شکل میں جو شکل مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی لیکن ایک بات جو خاص میر کے ساتھ مخصوص کہی جانی چاہیے وہ اس کے آدمی کا تصور ہے وہ عجیب و غریب شخص ہے یہ دیکھیں غدل کی شاعری میں ہمیشہ آشق کے معنی صرف آشق نہیں ہوتے بلکہ آشق کے معنی عام آدمی بھی ہو سکتے بلکہ ہیں میر نے اپنے ایک شیر میں یہ کہا ہے مارنا آشقوں کا گر ہے سواب تو ہوا ہے تمہیں سواب بہت اور دوسرے شیر میں کہا ہے کشتن مردمہ اگر ہے سواب تو ہوا ہے تمہیں سواب بہت فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے آج کے اندازے بیان کی محفل کو یہاں وقفہ دیتے ہیں اگلی بار پھر ایک شاعر اور ان کے کلام کے ساتھ میں سروت زہرہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی